باریس کا سیزن سرو ہونے سے پہلے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کارڈن میں جو کی ہمیں کر لینے چاہیے جسے کی ہمارے پودے کی گروت بھی اچھی ہو جائے اور پودہ ہیلڈی ہو اچھی فلاورنگ کرے اور فروٹنگ ویجیٹیویلز والے اگر پودے ہیں تو وہ بھی کافی اچھی طریقے سے گرو کرے ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سے بہت بہت اچھے سے ہوں گے فرنس آج کی فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسے کچھ باتیں شیئر کرنے والی ہوں ایسے کچھ کام شیئر کرنے والی ہوں جو ہم گارڈنرز کو ہم جرور ہی اپنے گارڈن میں کر لینے چاہیے کچھ کام تو میں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے کچھ کر رہی ہوں تھوڑا گارڈن میں پلانٹ بہت زیادہ ہیں اسی لیے تھوڑا دھیرے دھیرے ہی ہو پاتا ہے لیکن ابھی سے کرنا سٹارٹ کرے تو کچھ دینوں میں پٹا پٹ ہم یہ کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کون کون سے کام ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ گارڈن کو کلین کریں گارڈن کو کلین کرنا بہت جروری ہے کیونکہ بارس کے موسم میں کافی پانی سٹور ہو جاتا ہے یہاں وہاں پانی جمع رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے فنگلز کیڑے مچھر کافی کچھ وہاں پنپنے لگتے ہیں جس سے ہمارے ہیلتھ میں بھی کافی نقصان ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پل آپ گارڈن کو کافی نقصان ہوتا ہے تو جتنی ہو سکے گارڈن کو کلین رکھنا بہت جروری ہے کلیننگ بہت جروری ہے چاہے وہ گملے کی کلیننگ ہو چاہے چھت کی گارڈنگ کی گارڈن کی کلیننگ ہو تو جیسے گای چھت کو ہمیں کلین کرنا ہے اپنے گارڈن کو کلین کرنا ہے اسی طریقے سے فنس ہمیں گملے کو بھی کافی کلین کر کے رکھنا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کافی جگہ جنگلی غاز ہر گملے میں جنگلی گھانس اوگائیں ہوں گے جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے میں کر رہی ہوں تھوڑے بہت گملے کا میں نے کیا بھی ہے تھوڑا بہتا باقی بھی ہے نیکسٹ کام فرنس ہمیں وہ کرنا ہے جو کی ہے ہمارے گملے کی کلیننگ گملے میں آپ دیکھیں گے کافی زیادہ گھانس اوگاتے ہیں کافی جنگلی بیٹس اوگاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے گملے میں کافی سارے اس طریقے سے گھانس اوگاتے ہیں لگاتا ہے بارش ہونے پر کافی سارا بیٹس اور بھی زیادہ اوگاتا ہے اور بھی جنگلی گھانس نکل آتی ہے تو یہ لگاتا ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور بارش کے ٹائمین کی گروہ اور زیادہ ہو جاتی ہے اسی لئے سٹارٹنگ میں ہی ہمیں یہ کر لیں گے تو یہ بہت اچھا ریزلٹ دے گا ہمارے پلانٹ کو ہمارا پلانٹ کافی اچھی طریقے سے نیوٹریشن لے پائے گا اور اچھی گروہ لے پائے گا تو کلیننگ بہت جاری ہے ٹیریس کی کلیننگ بھی کرنی ہے ہمیں جیسے کیونکہ یہاں وہاں ہر جگہ گندگی نہ جمع ہو جسے کی فنگس نہ لگے اور گملے کی بھی ہمیں کلیننگ کرنی ہے تھرڈ فرنس ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے تیز دھوپ تیز گرمی سے پلانٹ کو بچائے رکھنے کے لیے ہم نے کافی سارے پلانٹ ایسے ہوں گے جس میں ملچنگ والا پروسس کیا ہوگا جسے کی مٹی جلدی ڈرائی نہ ہو پلانٹ اچھی طریقے سے سروائب کر سکے تیز دھوپ میں سوکھے نہیں مرے نہیں تو وہ ملچنگ والا پروسس اگر آپ نے کیا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ کو ہٹا دینا ہے کیونکہ بارس کے موسم میں مٹی میں جتنی زیادہ ہم چیزیں رکھیں گے مٹی جتنی ڈھکیوی رہے گی فنگس اتنی جلدی لگتا ہے تو ان سب کو ہٹا دیجئے کلین کر دیجئے تھوڑا ایریشن آنے دیجئے مٹی میں اور مٹی کی گرائی بھی ساتھی ساتھ کرتے چاہیے جس سے کی مٹی بھی تھوڑی ہلکی ہو مٹی میں ایریشن اچھی طریقے سے بنا ہوا رہے تو پھر پرانٹ بھی کافی اچھی طریقے سے سائیوائی کرتا ہے تو جتنی بھی ملچنگ والا سامان آپ نے ڈال رکھا ہے چاہے آپ سوکھی پتیاں ہو جائے پتھر ہو چاہے کنکر ہو ہم لوگ کافی طرح سے ایسے کچھ ڈال کے رکھتے ہیں ان سب چیز کو اب یہ ریموو کر دینا ہے اور جتنی بھی سوکھی پتیاں گملوں میں گر جاتی ہے ان سب کو بھی ہٹا دینا ہے مٹی تھوڑی تھوڑی گرائی کر دینا ہے جسے کی ایریشن اچھا ہو جائے اس کے بعد فرنس ان سب پروسس کرنے کے بعد اب ہمیں پلانٹ میں ایک بار خاد جرور دینا ہے ویسے تو بارس کے موسم میں میں خاد نہیں دیتی ہوں کیونکہ بارس کے پانی سے اوبر وارٹرنگ ہونے سے خاد سب بہ جاتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں ایک بار خاد دے دیتی ہوں جس سے کہ پھر مجھے یہ آگے کا دو مہینے دھائی مہینے تک پھر نہ دینا پڑے تو سٹارٹنگ میں جب بارس ہی سٹارٹ ہونے لگتی ہے تب ایک بار سارے ہی پودے میں آپ کے پاس جو بھی فٹیلائزر ہے وہ فٹیلائزر اچھی طریقے سے مٹی کی گرائی کر کے ڈال دیجئے جسے کی پلانٹ کو جو نیوٹریشن چاہیے وہ پوپر نیوٹریشن پلانٹ لے سکے ادر وائز بارس کے ٹائم میں زیادہ نیوٹریشن کی ویسے جورت نہیں ہوتی ہے بارس کے پانی میں ہی کافی کچھ ایسے مینرلز موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ کی گروہ کافی اچھی ہو جاتی ہے تو سٹارٹنگ بارس کے ٹائم پہ ہی ایک بار دے رہتے ہیں پھر بار بار نہیں دینا پڑے گا تو فٹیلائزر بھی جرور دے دیجئے اور ساتھی سابنجی سائید کا پورا انتظام کر کے رکھئے کیونکہ بارس کے موسم میں فنگرز اٹیک بہت ہوتا ہے پیسٹ اٹیک بہت ہوتا ہے جب بارس پڑے گی تو پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی بارس رکھتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو پلانٹ میں فنگرز اٹیک بہت جلدی ہو جاتا ہے فنجی سائید جو ہے وہ اپنے ہینڈی رکھی ہے جیسے کہ جیسے ہی آپ کو دیکھیں کوئی پلانٹ میں فنگرز لگ رہا ہے پیسٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ طورت اس پر سپری کر دے جیسے کہ آپ کا پلانٹ خراب نہ ہو مڑے نہ اس کے بعد فنجی سب سے امپورٹن بارس کے موسم میں جو دیکھنا ہوتا ہے کہ بارس کے موسم میں جب بارش ہوتی رہتی ہے تو پلانٹ کو ہمیں وارٹرنگ نہیں کرنی پڑتی ہے لیکن فنجی اسی ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے جبکہ کوئی پلانٹ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ اوبر وارٹرنگ سے خراب ہو جاتا ہے اور کوئی پلانٹ انڈر وارٹر سے خراب ہو جاتا ہے تو جو پودہ اوبر وارٹر سے آپ کو لگے کہ خراب ہو جائے تو انہیں آپ سائٹ کر دیجئے اسی جگہ رکھ دیجئے جہاں کی اسے سیدھی بارش کا پانی نہ پرے اور جو پودہ آپ کے لگے کہ انڈر وارٹر سے خراب ہو رہا ہے تو وہ پودہ جرور دھیان دیجئے کہ اس پودے کی مٹی ریگولر بارش ہونے کے باوجود ہی سوک رہی ہے کہ اگر سوک رہی ہے تو یعنی اس پودے کو ریپورٹنگ کی جورت ہے تو آپ اس کی ریپورٹنگ بھی 22 موسم میں کر سکتے ہیں جو کی بہت ہی سکسیس ریٹ ہوتا ہے بارش کے موسم میں ریپورٹنگ کرنے پر پلانٹ نورملی مرتا نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ سوائب کر جاتا ہے میں نے بھی کافی سارے پودے کی ریپورٹنگ کر لیا کئی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو ریپورٹنگ کا بھی کام آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں پلانٹ کو ہمیں سا چیک کرتے رہیے اور بارش ہونے کی وجہ سے کہیں پلانٹ گملے میں ہمارے پانی جمع تو نہیں ہو رہا ہے پانی سٹور تو نہیں ہو رہا ہے ڈرین آؤٹ نہیں ہو اور پانی جمع رہ جائے تو پلانٹ ہمارا خراب ہو سکتا ہے اس ٹائم فرنس آپ چاہیں جتنی کٹنگ لگا سکتے ہیں چاہیں جتنے پودے فری میں تیار کر سکتے ہیں دھیروں سیٹس لگا سکتے ہیں پلانٹ ڈیوائٹ کر کے بہت سارے پودے بنا سکتے ہیں رینی سیزن ایک ایسا سیزن ہے جس سیزن ہمیں دھیر سارے اپنے گارڈن میں بہت سارے ہمارے گارڈن میں کام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اسی ٹائم کر لینے چاہیے ادروائز ہم نے پھر سے پورے سال انتظار کرنا پڑے گا کافی اچھی طریقے سے گارڈن میں پودھوں کی کیر کرنا اور دھیر سارے پودے کو پرپاگیٹ کرنا یہ ایک دم سے رائٹ ٹائم ہوتا ہے تو یہ سارے کام جو ہیں اس ٹائم جرور کر لیجی اپنے گارڈن میں جسے کی آپ اپنے گارڈن کو سندر بنا سکے فری میں بہت سارے پودھیں تیار کر سکے اور ٹھے ہروں پیسے بچا سکے اور گارڈننگ کو ساتھ ساتھ انجوئی بھی کر سکے تو یہ تھا فرنس اس ٹائم جو ہمیں جو کام گارڈن میں کر لینا چاہیے جو ورک ہمیں گارڈن میں کر لینا چاہیے باری سے سٹارٹ ہو گئی ہے آلموشٹ تو ابھی کر لیں جسے کی ہمارا گارڈن ان سب کنڈینشن سے فری ہو جائے اور خافی خوبصورت دکھے تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو پسند آئے تو پلیز فرنڈ ایک لائک جرور کریے اور اگر آپ میرے چانگ پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چانگ کو سبسکرائب نہیں کیے فرنس پلیز پلیز اسے سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں بیل بٹن بھی دبائیں جس سے کیا ہے کہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو فرنس ملتے ہیں مگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی جان کاری کے ساتھ اوکے دن بائی